السلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر شرازی ڈیئر فرینڈز ہے آج ہم بات کریں گے سپرماٹوریا کے بارے میں یا پھر سیمن اینالیزز کے بارے میں یا پھر سپرماٹوریا کے بارے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ مردوں میں پائی جانے والی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے اس کے جو ہے قادر بتاؤں گا سائنس سیمٹمز بتاؤں گا اور اس کی کچھ ممیوپیتھگ میڈسن آپ کو بتاؤں گا جس کے بہت ہی اچھے رزرٹس ملیں گے اور آپ کوئی سمبر سے نجات مل جائے گی اس کے بارے میں ہم جانے گے کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی کونسی میڈسن استعمال کریں کہاں سے آپ کو سائنس سے مل جائے گی کس کمپنی کی آپ نے یوز کرنی ہے تریقہ کار وغیرہ کیا ہے سارا کچھ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو فل باج کرنا ہے ہند تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو بہت سے دوست بعد میں میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہے کہاں سے ملے گی اور تریقہ کار وغیرہ کیا ہے کتنی دیت تک یوز کرنی ہے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ کیا ہے تو آپ بہربانی کار کے ویڈیو کو فل باج کیا کریں تاکہ آپ کو میری بتائی ہوئے میڈسن کی سمجھ آسکے تو دیر فرینڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری جو ہے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو آپ کلک کر دیں تو ساتھ بیل ایک آن بھی کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوست کرو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملیا دیر فرینڈ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سپرماٹوریا کیا ہے سیمن انیلائزیز اور نائٹ فال یہ کیا ہوتا ہے یہ مردوں میں پائے جانے والی کنڈیشن ہے اگر کسی مرد کو کسی لڑکے کو کسی بوائے کو بغیر ہوائش کے انزال ہو جاتا ہے سیمن نکل جاتا ہے تو اس کو ہم سپرماٹوریا بولتے ہیں کچھ لوگوں کو خواب میں سیمن خارج ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو بینہ خواب کے سیمن نکل جاتا ہے ذہن میں جو گندے حالات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے قویشن افسانی بڑھ جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس وجہ سے سیمن خود بہت نکل جاتا ہے صبح کے وقت جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان کو نائٹ فال کیشو ہو گیا جس کو ہم اردو میں احتلام بولتے ہیں کچھ لوگوں کو یورن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اگر کوئی انفیکشن وغیرہ یو ٹی ای کا مسئلہ ہم کورا یورن اٹریکٹ انفیکشن کا ایسے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہا ہے جس کو ہم کبز بولتے ہیں کبز کا مسئلہ اگر آپ کو ہے لمبے عرصے سے ہے تو زور لگا کر سٹول پاس ہوتا ہے بہان نہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے منی کا احراج ہو جاتا ہے اگر کسی انمیرڈ کو یہ مسئلہ ہے اگر ان کو پندرہ یا بیس دن بعد انزال ہو جاتا ہے نائٹ فال ہو جاتا ہے سپرماٹوریا کا ایشو ہے تو ان کے لئے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ان کو کوئی بھی میڈسن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ جو آپ کا شادی کے بعد ہے آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی میڈسن وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ بار بار مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو فیزیکلی فٹنس نہیں رہے گی آپ کو فیزیکلی بیکنس ہو جائے گی کمزوری ہوگی تھکاوٹ ہوگی گھٹنوں میں پین ہوگی کمر درد ہوگا نیند ٹھیک طرح سے نہیں آگی چہرے پر رونک نہیں رہے گی آپ کا بی پی لو رہنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ہون کی کمی ہو جائے گی چہرہ آپ کا جو بے رونک سا ہو جائے گا تو اس طرح کی علمات جو ہے وہ آپ کو دکھنے میں نظر آئیں گی تو ڈیئر فرینڈز اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے قاضیز کیا ہیں اس کی وجہات کیا ہے ہر بندے کے الگ الگ مسائل ہیں آج کل نوجوانوں میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ کیسز چل رہے ہیں نوجوان جو ہے جو نوجوان ماسٹر بیشن کرتے ہیں ہینڈ پریکٹس جو اس کو بولتے ہیں ہینڈ پریکٹس کرنے کی اگر ان کو لطھ لگ جاتی ہے بہت زیادہ عرصے سے وہ کر رہے ہیں ایک سال دو سال سے اگر وہ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ قاضیز ہو سکتے ہیں سپرماٹوریا کے انزال وغیرہ خود نکل جاتا ہے اس کے علاوہ ماسٹر بیشن کی ان کو بیڈ حیبٹس لاکی یہاں پھر یہ سوشل میڈیا پر گلازت والی چیزیں دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے ہر نوجوان لڑکے لڑکی کے پاس موبائل ہے لڑکیاں جو وہ لکوریا کے مرض میں شکار ہیں اور مرد جو ہیں وہ نائٹ فال کے یا پھر سیمن انیلائزیز ان کا جو خود بہت ہارے ہو جاتا ہے ویکنیس ان کو ہو جاتا ہے کمزوری بیارہ کا سامنا پڑ جاتا ہے کرنا پڑتا ہے تو دیئر فرینز یہ جو لوگ فالتو کی ویڈیو دیکھتے ہیں بیکار کی ویڈیو دیکھتے ہیں یہ ان لوگوں کے دماغ میں پھر گندے حیالات رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کا انزال ہو جاتا ہے نمبر دو پر اس کے قاضیز کیا ہے جو لوگ زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں سٹریس میں رہتے ہیں ہر وقت ان کو ٹینشن رہتی ہے ایسے لوگوں کو بھی اسپرماٹوریہ کا ایشیو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگوں کو کبز بہت زیادہ رہتی ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں فیزیکلی جو ہے وہ ویکنیس ہیں ان کو کمزور ہیں دیکھنے میں وہ ٹھیک ٹاک نظر نہیں آرے ان کی ہراک اچھی نہیں ہے کھانا پینا ان کو اگر لگتا نہیں کمزور ہیں دبلے پتلے ہیں ایسے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو دیر فیرز اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے سمٹمز کیا ہوں گے لچڑ کیا ہوں گے نمبر ون پہ کمزور ہوں گے یہ لوگ ان کو دماغی جو سٹریس ہوتی ہے سیکسولی ویکنس ہوگی اس کے علاوہ رضان نہ ان کو کوئی نہ کوئی نائٹ فائل کشو کترے وغیرہ کہا جانا اس کے علاوہ نید میں منی کا حراج ہو جانا اس کے علاوہ کبز کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کولمبر سے تک کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہا ہے تو اس کا آپ علاج کریں کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی یہ بہت سے لوگوں کو سپرمٹوریا کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے نمبر ون پہ جو میڈسن ہے اس کا نام ہے سٹیفی سیگریہ تھلٹی پٹینسی یہ ویلما شویبے کمپنی کی جرمنی کمپنی کی آپ لے لینے ہیں ڈاکٹر رہکوچ کمپنی کی جو بھی میڈسن بتاؤں گا آپ نے جرمنی کمپنی کی میڈسن لینی ہے ڈیر فرینز تھلٹی پٹینسی والی ہمیپیتھن کا سٹور سے آپ کو تقریباً چھے سو روپے کی ہمیپیتھن سے پاکستان میں آسانے سے ملیا کہ انڈیا میں جو میڈسن سچتی ہیں دوسرے ملکوں میں اس کی پرائز جو ہے وہ علیدہ علیدہ ہے سٹیفی سگریہ ایسے لوگوں کے لئے بیسٹ ہے جن لوگوں نے ہاتھ بہت زیادہ چلایا مانسٹر بیشن ہینڈ پریکٹس بہت زیادہ کیا اس کی وجہ سے اگر ان کے چہرے پر رونک ریدی آنکھوں کے نیجے بلیک رنک کے تب بے بغیرہ پاڑ گیا چہرہ بیرونک سے بیپی لوگ رہتا ہے چڑھ چڑھا پن ہو گیا مانسٹر بیشن کی وجہ سے آوازاری سے رہتے ہیں گصہ ان کو بہت جلدی آجاتا ہے کمزور دکھنے میں نظر آئیں گے تنہا رہنا پساند کریں گے تو ایسے لوگوں کے لئے سٹیفی سگریہ بہت ہی اچھی میڈسن ہے اس کے علاوہ نمبر دو پر جو میڈسن ہے اس کا نام ہے ایسیڈ فاس مدر ڈنچر یہ بھی آپ نے جرمنی کمپنی کا لینا ہے بارہ سو روپے کا آپ کو ہمیں پہتا ہے کہ سٹور سے آسانی سے ملیا گا اگر آپ کو نائٹ فال بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کو حاصل کر ٹانگوں میں یا پھر پاؤں میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اگر آپ کو نائٹ فال ہوا ہے رات کو سوتے وقت ہو گیا تو آپ صبح کے وقت دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹانگوں میں آپ کو کمزوری سی لگ رہی ہے پاؤں میں کمزوری سی لگ رہی ہے تو ایسے مرض کے لئے ایسٹ فاس بہت ہی اچھی میڈسن ہے آپ کی کمزوری دور کر گی ویکنس کو ٹھیک کر گی اور نائٹ فال کا اگر آپ کو اشیو ہو رہا ہے تو اس کو یہ بھی ٹھیک کر گی اس کے علاوہ نمبر تین پہ جو میڈسن ہے وہ ہے سلینیم سلینیم جو کہ ہر طرح کے نائٹ فال میں استعمال کی جانے والی ایک مشہور میڈسن ہے اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بہت زیادہ مشہور میڈسن ہے سلینیم پہ بہت سے لوگوں کی ویڈیوز ہیں ہمیوپیت تھا کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی میڈسن ہے سلینیم اگر آپ کو کسی بھی قسم پہ نائٹ فال ہے کسی بھی وجہ سے نائٹ فال ہو رہا ہے اسپرما ٹیوریا کا مسئلہ ہے تو آپ سلینیم تھرٹی پٹینسی یا پھر سلینیم تھری ایکس ٹیبلرز کا استعمال کر سکتے ہیں تھرٹی پٹینسی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پانچ پر دراب صبح شام آپ نے لینے ہیں اگر بدر ٹنکچر میں نے بتایا صرف آس تو اس کے آپ نے دس دس کترے صبح تپیر شام تھوڑا سنیم گرم پانی میں ملا کر لینے ہیں اس کے علاوہ اگر سلینیم تھری ایکس ٹیبلرز آپ استعمال کرے تو اس کی پانچ پنچ گولیاں صبح تپیر شام آپ چوسنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نمبر فور پر لاست پر جو میڈسن استعمال کی جانے والے ہیں اس کا نام ہے سالیشیا اگر آپ کو قبض کی وجہ سے منی کا حراج اورہ انزال اورہ سنترنزال وغیرہ کا مسئلہ ہے پر سالیشیا تھلٹی پٹینسی آپ کو صبح شام اس کے دو دو ڈرابس لینے ہیں ٹنگ پر ڈائریکٹی لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک مہینہ دو مہینہ بریگولر میڈسن استعمال کریں آپ کا جو مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دیئر فرینز یہ تھا پھر میں آج کا ٹاپک ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کیجئے گا اس کے لئے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں علاج کرونا چاہتے ہیں میرا واتسپ نمبر چاہتے ہیں تو وہ بھی نوٹ کالیجئے گا 0315710024 یہ ہی میرا سیم نمبر ہے یہ ہی میرا واتسپ نمبر ہے اسی نمبر پر اس سے رابطہ کر کے کچھ پوچھنا جاننا علاج کرونا چاہتے ہیں تک روا سکتے ہیں اپنی سوچ کو صاف رکھیں استغفار کا ذکر زیادہ کریں تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ اللہ بھوکم سے ٹھیک ہو جائے گا